ربیل اول کا مہینہ آیا اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیہ چکے لاتے میں تھا مالدہ سے کلیہ چک جانے میں چالیس سے پیتالیس منٹ لگتے ہیں لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تک اسی دن بارہ ربیل اول کی تاریخ تھی یقین مانیاں چالیس سے پیتالیس منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیہ چک جانے میں اچھکر تین گھنٹے لگ گئے راستے بھر مسلمان نوجوان کتب منار کے جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤن کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے او لوگو اگر یہ جلوس نکالنا یہ ڈی جے بجانا یہ نبی کی محبت کے نام پہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو عبو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا ہمارے فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے اس لیے یہ کام بیدات ہے یہ کام نیک عمل نہیں ہے میں آپ کو ایک کرون روپیا لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کرو تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے کیونکہ جو چیک دے رہا ہے جس کا اکاؤنٹ ہے اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں آپ جو نیک عمل کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک چیک ہے اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اگر ہے تو سنت ہے اگر نہیں ہے تو بیدات ہے تو اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے بن جائیں اور جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں اب دو باتیں اور ہیں بیان کر کے بعد ختم کروں گا آپ ایمان والے بھی بن گئے آپ نیک عمل کرنے والے بھی بن گئے لیکن آپ نے نیک بات اچھی بات حق بات دوسروں کو نہیں بتائی آپ نے دوسروں کو چھوڑو اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی باپ بیچارہ تحجد پڑھ رہا ہے بیٹا ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے اور باپ نے کبھی یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ بیٹے کو نماز کے لیے بولے ماں بیچاری رات رات بھر قرآن پڑھ رہی ہے اور جوان بیٹی موائل لے کر کے کونے میں کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے ماں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق بتائے میرے پیارے ساتھیوں آپ روشنی میں ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کو روشنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے آپ کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہوں آپ کا ان کے ساتھ بہوہار ہے اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ لیندین کرتے ہیں آپ کبھی آپ نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا قرآن کے بارے میں بتایا کیا اللہ تعالی کیا آپ کی گردن نہیں پکڑی جائے گی جناب آپ کے گاؤں میں لوگ رہتے تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کو نہیں جانتے تھے رسول کو نہیں مانتے تھے آپ کے پاس قرآن تھا آپ کے پاس نبی کا طریقہ تھا آپ کے پاس اسلام تھا آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائی کو قرآن نہیں دیا اس کو اسلام کسی چھاؤں کو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ کے آپ کی گرمن بھی پکڑی جائے گی عبدالغفار صاحب بنارسِ ارریاف تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے فور بیزگنج آپ جایا کرتے تھے آپ کا پڑوسی ہندو تا غیر مسلم تھا آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم کو قرآن دیا اسلام کے بارے میں بتایا آپ کے محلے میں لوگ شرک کرتے تھے آپ نے کبھی ان کو تبلیغ کی یہ عبدالغفار سے بھی سوال کیا جائے گا وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِّ سچائی کی تبلیغ بھی آپ کو کرنا ہے اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام تو علماء کا کام ہے یہ تو جامعہ سلفیہ میں کوئی پڑھ کے آئے جامعہ ابن تیمیہ میں کوئی پڑھ کے آئے سنابل میں کوئی پڑھ کے آئے اس کا کام ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ غلط بات ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بَلْلِغُوا عَنِّي وَلَوْا آیا میری ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچی ہے تو تم دوسروں کو پہنچاؤ تبلیغ کرنا سچائی کی دعوت دینا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے آپ کو جھونی باتیں پتا ہے اتری باتیں اگر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیے اسلام کی خدمت آپ کو کرنا ہے اگر آپ دولت والے ہیں تو دولت کے ذریعے کیجئے اگر آپ دماغ والے ہیں تو دماغ کے ساتھ کیجئے اگر آپ علم والے ہیں تو علم کے ساتھ کیجئے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے آپ کیجئے اپنی انرجی اور اپنی طاقت کا استعمال آپ دین کی خدمت کے لئے کیجئے میرے پیارے ساتھیوں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ دین کی تبلیغ میں آپ کا کیا رول ہے آج رات میں جب بستر پہ سونے جائیے تو ضرور سوچئے گا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ ایمان والے بن جاؤ نیک عمل کرنے والے بن جاؤ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور جب آپ سچائی کی تبلیغ کرنے کے لئے نکلیں گے تو لیے کوئی پھولو بھرا راستہ نہیں ہے کاتو بھرا راستہ ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو گالی دیں ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پورا بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائی کارڈ بھی کر دیا جائے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو یاد کر لینا اپنے نبی کی سنت کو یاد کر لینا اپنے نبی کے طریقے کو میرے پیارے ساتھیوں آج آپ کو اپنے گاؤں سے ارریا جانا پڑے فور ویلر سے آپ کو جانا پڑے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے آپ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے مکہ سے تائب کا سفر تہہ کیا تھا سو کلومیٹر کا سفر اور نبی نے یہ سفر اس زمانے میں اونٹ کی سواری چلا کرتی تھی اس زمانے میں گھوڑے کی سواری چلا کرتی تھی اس زمانے میں گدے کی سواری چلا کرتی تھی مگر نبی نے یہ سو کلومیٹر کا سفر پیدل تہہ کیا تھا پیدل تہہ کیا تھا سو کلومیٹر کا سفر پہاڑوں کے بیچ سے چل رہے ہیں اللہ کے نبی رگستان کے بیچ میں سے چل رہے ہیں مکہ سے اللہ کے نبی تائب پہنچے سب سے پہلے تائب کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے ان کے گھر پر پہنچے ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا ان کو توحید کے بارے میں سمجھایا ان کو بتایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں ان کمینوں نے ان بدبتوں نے ان بدنصیبوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا انہوں نے کہا کہ اے محمد اللہ کو کوئی اور نہیں ملیتا تم ہی ملیتے نبی بنانے کے لئے کسی نے کہا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جاؤ تم میرے لئے بدعا کر کے دکھاؤ اور اگر تم جھوٹے نبی ہو تو میں تمہاری بات نہیں مانتا انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا اللہ کے نبی نے بڑے صبر سے کام لیا کہ کوئی بات نہیں تم میرا کلمہ نہیں پڑھ دے کوئی بات نہیں لیکن دیکھو میں تائف کے اندر گھوم گھوم کر کے تبلیغ کروں گا لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں گا تو کم سے کم تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا تم سے میری بات ہوئی ہے تم اس بات کو سیکرٹ رکھنا مگر ان کم بختوں نے اس کو بھی سیکرٹ نہیں رکھا اور پورے تائف میں اللہ کے نبی کے اوپر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں سو کلومیٹر کا سفر تے کر کے پیدل تے کر کے اللہ کے نبی آئے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں مگر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے میرے بات مایوس ہو کر کہ اللہ کے نبی تائف سے نکلنے لگے جب تائف سے نکلنے لگے تو ان کمینوں نے ان بدماشوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا اللہ کے نبی تائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کی اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کہاں کہاں سے بچاتے پتھر تو ہر طرف سے آ رہے ہیں اتنے پتھر مارے گئے میرے نبی کو آپ کے بدن سے خون بے بے کر کے آپ کے جونکوں میں جنگ گیا اللہ کے نبی تائف سے نکل کر کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے نکلتے ہیں اور تائف سے تین چار کلومیٹر دور ایک باگ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں ایک پیڑ کے نیچے پناہ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اڑا کے کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ یہ تُو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا کہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا اے اللہ یہ تیرے مقام کو نہیں جانتے اے اللہ یہ میری عظمت کو نہیں جانتے اے اللہ اگر تُو مجھ سے راضی ہے اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں مجھے تکلیف ہوئی ہے مگر اے اللہ اگر تُو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تُو ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر تُو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے